دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو شب برات کی نفل نماز کا مکمل طریقہ بتائیں گے کہ شب برات میں آپ کتنی رکعتیں نماز پڑھیں نیت آپ کو کس طرح سے کرنی ہے نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہے اور اس مقدس رات میں کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے اور اس مقدس رات میں نماز پڑھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں پوری تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے بتائیں گے لہٰذا اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اور شب برات کی نفل نماز کا مکمل طریقہ سیکھ لیں مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو شب برات کی نفل نماز کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ جائے گا دوستو شب برات ایک ایسی مقدس رات ہے جس مقدس رات میں اگر کوئی بندہ نفل نماز سے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالی اس بندے کی توبہ کو فوراں قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اس مقدس رات میں اللہ تعالی بشمار بندوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے لہذا اس رات اللہ کی خوب عبادتیں کرے اور نفل نمازیں ضرور پڑھیں دوستو اب آئیے نفل نماز کا مکمل طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ کو شب برات میں بارہ رکعت نفل نماز پڑھنی ہے دو دو رکعت کر کے چھ سلام سے آپ کو بارہ رکعت نماز مکمل کرنی ہے دوستو آپ کو سب سے پہلے دو رکعت نفل نماز کی نیجات کرنی ہے اور ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد قلو اللہ شریف دس مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح کر کے آپ کو بارہ رکعت نماز چھ سلام سے مکمل کرنی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سور اخلاص یعنی قلو اللہ شریف پڑھنا ہے دوستو یہ بالکل آسان طریقہ ہے کیونکہ سور فاتحہ سبوں کو یاد ہوتی ہے اور سور اخلاص بھی سبوں کو یاد ہوتی ہے لہذا آسانی کے ساتھ آپ بارہ رکعت نماز مکمل کر لیں دوستو بارہ رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد دس مرتبہ آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور دس بار چوتھا کلمہ پڑھنا ہے اور دس بار درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو ضرور خبول فرمائے گا